بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے کہ فری لانسنگ میں آنے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ سکیم کیوں ہو جاتا ہے یا لوگوں کا نقصان کیوں ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ کوالٹیز بتاؤں گا اگر آپ اپنے اندر یہ ڈیویلپ کر لیں تو آپ کو فری لانسنگ کے اندر یا سیلف ایمپلائیمنٹ میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے سب سے پہلی چیز یہ تقریباً ہر ایک یوٹیوبر جو کہ فری لانسنگ کر چکا ہے سکسیسپل فری لانسر ہے اس کی یوٹیوب ویڈیوز میں آپ کو یہ باتیں ضرور ملیں گی کسی کو بھی فالو کریں اور اچھی چیزوں کو جو ہے وہ لازمی آپ نے اندر ایمپلائیمنٹ کرنے کی کوشش کیا کریں سب سے پہلی چیز آپ کی کنسسٹنسی ہے آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں کسی چیز کو سیکھنے میں یا کسی چیز کے اوپر کوشش کرنے میں مہنت کرنے میں اب اس مہنت کے لیے اس کوشش کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے آپ نے شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا ہوتا تو سب سے پہلی چیز ہے آپ نے کنسسٹ رہنا ہے پھر آپ نے صبر کا جو ہے نا وہ پیمانہ وہ نہیں چھوڑنا صبر آپ کریں گے آپ سکون سے میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہے تو فریلانسنگ جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا سیکنڈ سورس آف انکم بنانا ہے یہ آپ کا فرسٹ سورس آف انکم نہیں ہوگا سٹارٹنگ میں یہ بات میری یاد رکھئے گا کیونکہ ایڈوکیشن کی بات کریں نائن ٹو سکس جاپ کی بات کریں ایون فورسز کی جاپ کی بات کرنے یا آپ فریلانسنگ کی بات کریں ہر ایک کا سٹارٹ مشکل ہوتا ہے فورسز میں جائیں سٹارٹ میں آپ کو رگڑے ملتے ہیں ٹریننگز ملتی ہیں بہت ٹف لائف ہوتی ہے آپ کی ایڈوکیشن میں جائیں تو آپ کو پلے گروپ نرسری گروپ یہ سب سے مشکل کلاسز ہوتی ہیں حالانکہ اب بھی آپ کو میں بھی بہت آسان لگتی ہوں جوب میں جاتے ہیں تو پہلے کچھ مہینے یا کچھ دن آپ کے بہت مشکل ہوتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہائی ہوتی ہیں میبھی آپ کو ان چیزوں کو گراب کرنے میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح سے فریلانسنگ کے اندر بھی آپ کو اپنا ٹرسٹ بیلڈ کرنے میں ٹرسٹ یہاں پہ آپ کی پروفائل ہے آپ کا پورٹھولیو ہے اس کو بیلڈ کرنے میں آپ کو اچھا ہسا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی کلائنٹ اٹھ کے آپ کو آپ آئے پروفائل بنائی تیس ڈالر پر اور یہ پندرہ ڈالر پر آپ نہیں دینا شروع کر دے گا وہ پہلے دیکھے گا آپ نے پہلے کیا کیا ہے آپ جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے آپ کا ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہے آپ نیو ہیں اور ایکسپرٹ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو پھر دیفنیلی آپ کو زیادہ سٹیکل کرنا پڑے گا اچھا اگر ایکسپیکٹیشنز چاہیے اور پھر بھی فیلانسنگ کرنی ہے تو پھر کیسے شروع کیا جائے ایکسپیکٹیشنز تو نہیں ہے جی ہمارے پاس پہلا فیلیر تو یہیں پہ ہو گیا ہمارے پاس تو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے فیل 50% اڑ گئے اسی میں سے اچھا ایکسپیکٹیشنز کہاں سے لیا جائے پورٹفولیو کے ایک آپشن ہوتا ہے وہ پورٹفولیو آپ کا کسی ویب سائٹ کے اوپر بھی بن سکتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں ڈومین پر چیز کریں سات آٹھ ہزار روپیا لگتا ہے اس کے اوپر کچھ کانٹین ڈال دیں جو کہ آپ کی فیل کے ریلیمنٹ ہو دیکھیں آپ کا جو پرسنل جی میل آئی ڈی ہے یا یا ہوا آئی ڈی ہے ہمیشہ گورا اس کی بجائے آپ کا ڈومین بیس جو ایمیل اکاؤنٹ ہے اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے اور پسند کرتا ہے میں اپنی ایکزامبل دوں میرے پاس w3skillset at gmail.com کا gmail بھی ہے ایک ایمیل آئی ڈی ہے اور admin at w3skillset ڈاٹ کام کا admin آئی ڈی ہے مجھے جو ٹریننگز میں نے ون کی ہیں جو ٹریننگز کے اوپر میں لوگوں کو لے کے آیا ہوں یا ڈریکٹ میں نے پروجیکس لیے ہیں وہ admin at w3skillset ڈاٹ کام کی ایمیل سے لے کے آیا ہوں لوگوں کو آپ کے اوپر پر ٹرسٹ نہیں ہوتا آپ جوب دیکھ لیں لینکڈین کے اوپر ایک جوب پوسٹ ہوتی ہے اس کے نیچے gmail آئی ڈی آ جاتی ہے اس کے اوپر اپلیکیشن دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی پروفیشنل ایمیل آئی ڈی آ جاتی ہے اس کے اوپر اپلیکیشن دیکھ لیں زمین اسمان کا فرک میلے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پورٹ فولیو بیلڈ کرنا ہے وہ کسی ویب سائٹ کا ڈومین پر چیز کریں اور ایک افیشنل ایمیل لینے پھر آپ کہیں گے یہاں پر بھی آپ کے پیسے لگ رہے ہیں یہ پیسے آپ کے زائر نہیں ہوں کہ بے فکر رہے ہیں یہ پیسے آپ کسی سکیم کا پارٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ ٹھیک جگہ پر لگا رہے ہیں نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی کو یوز کریں جو بھی سکل پکڑیں ایک سکل لینے آپ نے آپ نے ہر سکل کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا ایک سکل کو پکڑنا ہے وہ گرافک ڈزائننگ ہو سکتا ہے ویڈیو ایڈیڈنگ ہو سکتا ہے ڈیٹا کی کوئی فیلڈ ہو سکتی ہے ویڈوالیزیشن ہے ایٹیل ہے ایس 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 ڈیٹا ویرہاوسنگ میں جا سکتے ہیں ڈی بی ای میں جا سکتے ہیں فیلڈ میں آپ چلے جاتے ہیں ایک فیلڈ کو پکڑیں اور اس کو ماسٹر کر دیں جب ایک فیلڈ کو آپ لیتے ہیں اس کو ماسٹر کرتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے پروجیکٹ کرتے ہیں بے شک آپ بیسک لیول کا پروجیکٹ کر رہے ہوں آپ میں کسی جگہ پر سٹک نہیں ہوتے ٹائم لائن آپ میٹ کرتے ہیں ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اندر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا ریویو نہ ملے آپ کی شکل سے آپ کے علاقے سے کلائنٹ کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کتنے خوبصورت ہیں یا کتنے بدصورت ہیں اس سے کلائنٹ کو کوئی غرض نہیں ہے کلائنٹ کو چاہیے کام ٹائم پہ کوالیٹی ورگ that's it کوالیٹی ورگ پروائیڈ کر رہے ہیں تو کلائنٹ آپ کا ہے نہیں کر رہے ہیں تو کلائنٹ آپ کے حلاف ہے وہ آپ کو بیڈ ریویوز لازمی دے گا تو آپ نے اپنے سکل کو ماسٹر ضرور کرنا ہے پھر آپ نے کام کرنا ہے اپنی کمیونکیشن کے اوپر وربل اینڈ ریٹن آپ کی جو فرسٹ اپروچ ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کے پاس وہ ہوتی ہے آپ کی ریٹن کمیونکیشن کے ذریعے آپ کسی جاب کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں یا آپ اپنی پروفائل میں آپ لکھ کے بتاتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ تو آپ کی ریٹن کمیونکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے کور لیٹر کیسے لکھنا ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا لیکن ریٹن کمیونکیشن میں یہ چیز یاد رکھیں گرامیٹیکل میسٹیکس سپیلنگ میسٹیکس یہ بڑا میٹر کرتی ہیں میں نے اکثر جاب پوسٹ کی ہیں فائیور کے اوپر تو مجھے رومن اردو میں لکھی جو ہے وہ کور لیٹر آتے ہیں آپ کے حیال میں جس بندے کے پاس کمیونکیشن نہیں ہے میں پاکستانی ہوں مجھے کوئی بندہ رومن اردو میں پلائی کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے تو میں تو شاید اس کو ہائٹ کر لوں اب اسی چیز کو ذرا سوچیں اس بندے کے پوائنٹ او بیو سے جو ایکچولی آپ کا کلائنٹ USA UK میں بیٹھا ہوئے اور اس کو آپ کی رومن اردو کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے گا اس کے پاس کیا ایتنا ٹائم ہوگا کہ وہ اس کو اٹھائے کسی ٹرانسلیٹر ملے جائے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بالکل بھی نہیں کیونکہ اس کے پاس تو ایک سو ہزار یج سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں ایک جواب کے گینس تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ جا کے آپ کی اپلیکیشن کو ٹرانسلیٹ کرے تو آپ نے اپنی کمپنیکیشن کے اوپر لازمی کام کرنا ہے کمپنیکیشن نہیں آتی فائیور پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے ہم کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بھی ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک بڑا آرٹ ہے آپ لوگوں کو کام آتا ہے کمپنیکیشن نہیں ہے تو ہم لوگ آپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں جن کو کلائنٹ کے ساتھ کمپنیکیٹ کرنا آتا ہے پھر دوسری کمپنیکیشن آپ کی کمپنیکیشن ہے جو بھی سکل آپ نے سیکھا جس پہ کام کیا اس کے اوپر ایک اچھا حاصل ایسے آپ نے یاد کر لینا ہے ایسے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا لگا لینا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سکل کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ بولیں گے آپ نے پہلے کیا کیا ہوا ہے پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ بولیں گے وہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اس سے کسی کلائنٹ کو کوئی غرض نہیں آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے آپ نے ایم سی ایس کیا ہوا ہے یا آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے حاصل طور پہ ان کلائنٹس کو جو فائیور یا اپک پہ بیٹھے ہوں ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہاں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جب لوگ اپک کے پاس جاتے ہیں ہمیں آپ اپنے پول میں سے کوئی اچھا ریسورس ڈونڈ کے دیں جیسے انڈیڈ میرے دا کا پروچ کی گولن پیر نے میرے دا کا پروچ کی وہ ایجوکیشن مانگتے ہیں وہ آپ سے سی وی بھی مانگتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ ہم لے کے ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو اور اس کے پاس اچھا سکیلز ہو اور ڈیٹا کے لوگوں کے پاس تو ڈیفنیلی ایجوکیشن ہوگی ایجوکیشن کے بغیر آپ ڈیٹا کی فیلڈ میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں آپ نے میت ہی نہیں پڑا ہوا تو آپ کلکولیشنز کیسے کریں گے آپ نے سٹیٹسٹکس نہیں پڑا ہوا تو آپ کیسے کلکولیشنز کریں گے آپ نے کمپیوٹر سائنس نہیں پڑا ہوا تو آپ کیسے کمپیوٹر سائنس کے انیلیٹکس کے ٹولز کو یوز کر سکیں گے تو یہ چیزیں تو ضروری ہیں تو ذہن میں رکھئے گا فری لانسنگ میں آپ انسکسیسفل نہیں رہ سکتے اگر دو سال کے سٹرگل کے بعد میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں دو سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا لیکن میرا شوق تھا میرا پیشن تھا کہ میں نے اپنے سکلز کو یا کسی بھی سکلز کو لے کے آگے چلنا ہے اور اس کے اوپر میں نے اسے طریقے سے پیسے کمانے ہیں کہ میں جتنا کام کروں مجھے اتنی پیسے ملیں ایسا نہ ہو کہ میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ دو لوگ فری بیٹھے ہوئے سارا دن یا باس کی خوش آمند کر رہے ہیں اور ہم دونوں کی تینوں کی سیلری ایک جتنی ہے یہ چیزیں بڑا ٹیز کرتی ہیں کام کرنے والے لوگ کو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور اپنا مائنسیٹ بیلڈنگ کے اوپر بہت سارا کام کیجئے گا اللہ حافظ